موسیقی خدا نے مجھے یہ رویا دی کہ خدا کا فضل کافی ہے اور اس لیے چرچ کا نام بھی گریس گسپل چرچ آف پاکستان رکھا گیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فضل کا دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کسی خدا کے خادم نے یون او نیل نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی میں آپ کو اس کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں انسان جو ہے جب سے اس نے نافرمانی کی در حقیقت وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا اور وہ اپنے آپ کو جوڑتا رہتا ہے اور پھر وہ زندہ رہتا ہے اور خدا کا فضل وہ گلو ہے جس سے وہ جوڑا جاتا ہے تو خدا کا فضل وہ گلو ہے جو ہماری تعمیر کرتا ہے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار جب انسان ہے نافرمانی کے باعث اسے وہ جوڑتا ہے خدا کے لائک بناتا ہے کیونکہ گریس جو ہے یہ ان میریٹڈ فیور ہے خدا کی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ فضل ہی ہے جس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے جب ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور خدا کا فضل ہمیں سنبھالتا خدا کا فضل ہمیں سرفراز کرتا ہے اور خدا کے فضل کی بدولت ہی ہم زندوں کی زمین پر ہیں اور ہم سرفرازیاں پاتے ہیں تو آج ہمارے دونوں مہمان جو اس پروگرام گارڈز گریس کے آج خاص مہمان ہیں وہ خدا نے انہیں سنبھالا خدا نے انہیں برکت دی خدا نے انہیں سرفراز کیا تو ہماری پہلی مہمان جو ہیں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل طور پر بہت ہی خدا ان یسو مسیح کے نام کو جلال دے رہی ہیں اور وہ بہت ہی نون پرستارہ ہیں اور ان کا نام ہے تہمینہ تارک اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں تہمینہ ہم آپ کو اس پروگرام گارڈز گریس میں ویلکم کرتے ہیں اور اسی طرح خدا ان کے خادم جو ان کے ساتھ ہیں آج اس پروگرام میں پاسٹر آدل گل صاحب ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں جو ڈوکلائی بکش سے ہیں پاس صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بڑے خدا ان کے زین خادم ہے اور یو سی سی آر میں وہ ایزا وائس چیئرمن اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یہ خدا ان کے فضل کی ہی بدولت ہے شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں تو آئیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں تو ہم پہلے تہمینہ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے اور یہ جانیں گے کہ وہ کس طرح پرستش میں آئیں اور کیسے خدا ان نے انہیں آگے بڑھنے کا فضل بکشا جی تہمینہ کی طرف سے اور تہمینہ تاریخ وائش منسٹری کی طرف سے اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں آج جی خدا ان نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ ہم گواہیوں کو خدا کے جلال کو اور خدا کے فضل کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں فائش صاحب میں آپ کی بہت تینک فول ہوں آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور جہاں تک خدا ان میں آنے کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ i was in 13 years old جب خدا ان نے مجھے اپنی ستائش کے لیے چنا اور مجھے میرا نام لے کے بلایا اس بات کے لیے میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ 13 years سے میں نے آمیوزک کو سکھا لان کیا اور اپنے آپ کو خدا ان کے لیے وقت کیا آمین آمین تو ناظرین آپ نے سنا کے 13 years 13 سال کے عمر میں خدا ان نے نام لے کر بلائے اس بیٹی کو اور وہ خدا ان کے جلال کے لیے حج پرستش کر رہی ہیں تہمینہ آپ کو ایک ورشپ سکول بھی ہے آمین آپ کیا کہیں گے اس ورشپ سکول کس ویجن کے تحت آپ نے شروع کیا میں خدا ان کی شکریہ کو زیادی کرتی ہوں میں سکس کلاس میں تھی پاس تھا جب میں نے اپنے پاپا ایسے کہا کہ مجھے شوق ہے کہ میں خدا ان کی ستائش کروں انہوں نے میرے لیے بڑے بڑے استادوں کو جو ہے وہ ہائر کیا اور میں نے سکس کلاس موسیق کو لرنڈ کرنا شروع کیا اور لاسٹ یئر خدا ان نے مجھے رویا بکشی کیونکہ میں نے خدا کے فضل کو بہت قریب سے جانا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے اس نے مجھے اس عمر میں پوری دنیا میں استعمال کر دیا چاہے ہم ایسے نہیں جاتے ہیں دنیا میں لیکن میری آواز ستائش کے وسیلے سے آج لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں اور میری آواز کا جانا میں سمجھتی ہوں میرا ہی جانا ہے اس بات کے لیے میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں اور لاسٹ یئر مجھے یہ خدا انہیں رویا بکشی کہ ہم اپنی اس خدمت کو اپنے میں توڑے کو لوگوں تک دوسروں تک پنچاؤں اور میرے پاس ایک بڑی چھوٹی سی بچی ہے اس کی پیرنٹس آئے کہ ہم چاہتے ہیں آپ ہماری بچی کو سکھائیں لیکن میں نے خدا ان سے کہا کہ خدا اندب اتنی بڑی ذمہ داری میری اپنی خود کی اب اتنی ایج نہیں ہے تو میں کیسے اس کو سنبھال سکتی ہوں لیکن میں یہ سمجھتے ہو جس بات سے خدا خوش ہوتا ہے اس کو وہ بڑھاتا ہے اور جیسے ہم میں نے اس بچی کو ایکسپٹ کیا اس کے ساتھ دو اور بچی آتی گئی تین عورتیں آتی گئی اور اس طرح کرتے 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 اور سیم جو رویا میری تھی وہی میری بڑی سسٹر کی تھی جو میری مینیسٹری کی مینجمنٹ ڈریکٹر ہے اور میری بڑی 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 بھی ہے وہی رویا وہ انہی کی تھی خدا اندب دو مہینوں میں ہماری اس رویا کو بہت بڑھا دیا اور میرے پاس اس وقت مور دن سیونٹی گرلز ہیں جن کو ہم خدا کی ستائش جو ہیں سکھاتے ہیں اس میں آٹیس کلاس بھی ہوتی ہے سمیری بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈفرنٹ کورس بھی ہیں جو خدمت کے تعلق سے ہیں کچھ لوگ گرافیک کا کورس کرتے کچھ لوگ کمپیٹر کورس کرتے ہیں اور یہ صرف خداوند کی شکر گزاری اور اس کے فضل کے تحت ہے جس نے اپنا ہاتھ بڑھا ہے جب خدا نے پالوس سے یہ کہا کہ مقدس پالوس سلسل سے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے تو پھر وہ خود لکھتا ہے خدا تیرا فضل میرے لیے کافی ہے تو یہی بات ابھی ہم کر رہے ہیں اس پروگرام میں خدا کی فضل سے تہمینہ خدا نے آپ کو برکت دی بڑھایا ہم آپ اس کے پاس واپس آئیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں پہلے ہم ایک تہمینہ کا گیت سنیں جڑے رکھ دے ایمان یہ سنا دے جڑے رکھ دے ایمان یہ سنا دے اوہ بند ناچوں کھلے جان دے رے اوہ بند ناچوں کھلے جان دے رے موسیقی تے جگڑے ازاد ہندے نے جڑے رکھتے ایمان یہ سناتے او بندنا چو کھل جانے نے جدو رو دی جدو رو دی جدو رو دی جدو رو دی آمین بڑی شکر گزاری کرتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں اور آپ نے دیکھا گیت سنا جگڑے ازاد ہندے نے تو واقعی جدو رو دی حضوری آ جاندی ہے جگڑے ازاد ہندے نے تو جگڑے ازاد ہوتے ہیں تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے خدا کے فضل سے ہے یہ سب کچھ کیا کہیں گے آپ تحمینا اس کے بارے میں اس گیت کے بارے میں خرامن کی شکر گزاری کرتے ہوں اس گیت کے لئے اور پیسہ بھی یہ گیت جب ہم نے اس کو ریلیس کیا تو یہ ایک مہینے میں تقریباً یہ ٹو میلینز لوگوں نے سنا اور بہت سری ٹیسٹیمنیز مجھے اس گیت کے وسیلے سے ملی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں جگڑے ازاد ہوں ہیں اور بندنوں سے لوگ ازاد ہوئے ہیں اور یہ تب ہی ہوتا ہے خدا کا فضل خدا کی مہربانی کام کر رہی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے تو جناب ہم اپنے دوسرے مہمان سے بھی ابھی گفتگو کا آغاز کریں گے پھر ہم واپس تہمینہ کی طرف آئیں گے تو شکر گزاری کرتے ہیں ہمارے اگلے مہمان جو ہیں وہ راہل پلڈی کی پہچان ہے اور وہ یو سی سی آر کے وائس چیئرمن بھی ہیں اور وہ اپنی منسٹری کے چیئرمن بھی ہیں شکر گزاری کرتے ہیں خدا انہیں انہیں بولایا اور خدا انہیں کے جلال کے لیے وہ خدا انہیں کے کھیت میں کام کر رہے ہیں جی پاسٹر عدل صاحب آپ کو بھی بیلکم کہتے ہیں اگر اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے کیسے خدا انہیں نے آپ کو خدمت کے لیے بولایا آپ اپنی تھوڑی سی ٹیسٹومنی شیئر کریں یسو مسیح کے وفادار اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام سلام پسٹر تارک صاحب میں آپ کا اور جشوہ ٹی وی کی وساست سے آج اس ہونے والے پروگرام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور آپ کی اس بیین کے لیے بھی سارا جلال یسو کے نام کو پیش کرتا ہوں اور ہم خدا کے خادم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا انہیں آپ کو اور آپ کی اس رویا کو اور وسط پکشیں آمین آمین سو بات ہو رہی ہے خدا کے فضل پر جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فضل کہ جو روحانی معنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی غیر مشروط محبت جس لائق جس قابل ہم نہیں تھے وہ خدا نے ہم سے وہ خدا نے ہمارے ساتھ پیار کی ہے اور جب ہم فضل کی بات کرتے ہیں تو خدا کا فضل اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لیے جتنی بھی اس کی شکر گزاری کی جائے وہ کم ہے جس رہن کے ہم حق دار نہیں تھے خدا نے وہ ہم پر کیا ہے جس بات کے ہم حق دار نہیں تھے وہ خدا نے ہم پر جاری کیا ہے اور مقدس پالوس رسول بھی کرنثس کی کلیسیہ کو جو بلیسنگز ورڈز دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب ہمارے خدا ونیسو مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت روح لکس کی رفاقت تو فضل جو ہے اس کے بغیر کوئی بھی شخص بلائی نہیں جا سکتا جب ہم اپنی بلاہت کی خدمت کی آغاز کا ذکر کرتے ہیں میں آپ یا ہماری بیٹی تیمینہ ہم اس لائق نہیں تھے لیکن خدا کا فضل ہے جس کے وسیلہ سے ہم سیلیکٹ ہوئے ہماری سیلیکشن ہوئی ہے خدا نے ہمیں چنا ہے بھلایا ہے اور میں اپنی جب بات کرتا ہوں تو میں اس لائق اس قابل بھی نہیں تاکہ میں خادموں کی لائن میں کھڑا ہو سکوں پر یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا میں سمجھتا ہوں جو بات آپ نے پہلے کہی وہی ہے ناظرین کہ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے یہ اس کا فضل ہے اور نائنٹی تری فور میں مجھے خدا نے موقع بکشا کہ میں اس پر ایمان لے آؤں اور اس کے بیٹے یسو مسیح کے کفارہ کو دل سے تسلیم کرو اور اس کے کلام کو سنو سمجھو اور توبہ کر کے اس کے پاس آجو تو یوں میری زندگی کا آغاز ہوا اور میں نے خدا کے خادموں سے کلام سنا توبہ کی اور بپتسمہ لیا اور پھر چند سال خدا کے خادموں سے سیکھتا رہا اور ایک دن دعا ہو رہی تھی اس میں خدا نے میرے ساتھ پرفیٹکلی بات کی اور وہاں پر مجھے خدا کے خادموں نے پھر یہ انکرجمنٹ دی کہ آپ کو خدا نے اپنے لیے بلا لیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خدا نے کیسے بلایا چونکہ کوئی ایسے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن تو بھی ہم دعا میں ٹھہرے رہے اور خدا سے پوچھتے رہے پھر ایک دن خدا نے پورے طور پر سارے پلان کو ظاہر کر دیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ شاید میں خدا سے بے وفائی رہا ہوں پر جس نے مجھے بلایا وہ میرے ساتھ وفائی رہا ہوں اور اس نے کبھی کسی حالت میں مجھے نہیں چھوڑا اور میں نے اس کو اپنے سامنے اپنے ساتھ آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے یہ اس کا فضل ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں میں یہاں پر پس سب آپ کی بات کٹا ہوں میں واقعہ بتانا چاہتا ہوں جب مقدس پولی کار کو شہید کیا جاتا ہے تو اسے ایک بڑے گرونڈ میں سٹیڈیم میں لے گئے اور اسے موقع دیا گیا کہ وہ یسو مسیح کا انکار کر دے تو اس نے کہا چھاسی سال میری عمر ہے چھاسی سال میں ایک دن بھی یسو مسیح نے مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کی آج ایک وقت مجھ پر آئے میں کیسے اس کا انکار کر دوں میں کیسے بے وفائی کروں تو واقعی وہ ہماری زندگی کے سفر میں زندگی کے تمام یام میں ہمیں سنبھالتا ہے اس کا فضل ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے جی پاس اب ابھی جو کہ آپ نے پولی کارپ کی بات کی ہے تو میں بھی آپ کو بائبل مقدس میں سے ایک کوٹیشن لا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب مصر کے اندر خداپ نے لوگوں کو لے گیا ہے اور وہاں کا جو بادشاہ ہے اس نے سپیشلی جو ہے وہ بنی سائل کی خواتین کے لیے ایک پبندی لگائی ہے کہ ان کے جب بیٹے ہوں تو ان کو مار دیے جائیں اور انہی ایام کے اندر جو موسیٰ ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ جو خدا کے بہت بڑے خادم اور نبی بہت نبی ہیں بہت بڑا نبی ہے اور دیکھئے کہ اس کی والدہ جو وہ لکھا ہے کہ ان کو چھپا نہیں سکی اور اچانک پھر اس نے پلان کیا کہ میں اس کو چھوڑ آتی اور وہ دریا کے کنارے ان کو چھوڑ آتی ہے لیکن خدا جو ہے نا وہ بہت عظیم ہے اور اس نے سارے حالات کو سیچویشن کو بدل کر رکھتی اور کیا ہوا وہ بادشاہ جس نے آرڈر کیے تھے اسی کی بیٹی وہاں گسل کرنے آئی ہے اور وہاں موسیٰ ایک ٹوکرے میں تھے اور خدا جو عظیم ہے اس نے اس کے دل کو بدل دیا اور یہ فضل ہے خدا کا اور اسی بادشاہ کی بیٹی اس کو گھر لے گئی موسیٰ کو اور اس نے اس کی پرورش کی ذمہ داری لے لیے اس کے لیے پھر خدا نے کیا انتظامات کیا تو ہمیں اس بات کو بھی لینا ہے کہ خدا اپنے خادموں کو اپنے الہی انتظام کے ذریعے سے ماں کے پیٹ سے جن لیتا ہے اور زمین پر صرف کنفرمیشن ہوتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں آپ نے پاس آدل گل صاحب کی گفت گل سنی اور یقیناً یہ میرے لئے آپ کے لئے آج بڑی حوصل افضائی کی بات ہے شکر گزاری کرتے ہیں میں پاس اب آگے بات بڑھانا چاہتا اور آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے آج کے خادموں کو کیا کہیں گے وہ کس طرح خدمت کریں سب سے پہلے میں جو آج کے خادم ہیں ان کو انکیرز کروں گا کہ آپ سب سے پہلے خادم کے جو ٹائٹل ہے بائبل میں جو لفظ ہے اس کو دیکھے کہ کیا ہے اور خادم کون ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور اس کو بائبل مقدرس کے میار کے مطابق کیسے ہونا چاہتا ہے خادم یہ نہیں ہے کہ آپ نے چاند ایک حوالہ جات رٹ لی ہیں کچھ میسیجز آپ نے نوٹ کر لی ہیں اور آپ دیگر جو پاسٹرز ہیں جو خدا کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں چرچیز ہیں آپ وہاں پر جا کر خدمت کو خادموں کو ڈسٹرپ کریں یہ خدمت نہیں ہے اگر خدا نے آپ کو بلایا تو پھر اس بلاوے میں جائیے اور کہاں خدا کھڑا کر رہا ہے کس طرف لے کر جاتا ہے یہ اس کی مرضی ہے خدا کو اپنا پروگرام نہ دیں بلکہ خدا سے اس کا پروگرام لے لیں کہ وہ کیا ہے اور آج کے خادموں اس سب سے زیادہ جو سینئرز لوگ ہیں ان سے سننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کروس نہ کریں پلیز میں خادموں کو یہ کہوں بڑی خوبصورت بات پاسٹا عدل صاحب نے کہ ایک کروس نہ کریں اور کبھی کبھی وہیں سے لوگ اٹھ کر مدر چرچ کو توڑ دیتے ہیں میں بھی اس بات سے بڑا دل برداشتہ ہوتا ہوں اور دکھی ہوتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہے ہماری گواہی اگر آپ خادم ہے تو آپ کی گواہی پہلے پوائنٹ سے پہلے روز سے ہی یہ ہونی چاہیے کہ خدا نے آپ کو بلایا خدا نے جو خدا نے کہا اس کو سنیں اگر آپ کو خدا نے قدمت کے لئے بلایا تو بہت بہت خوبصورت باتیں ابھی ہوئیں تو ناظرین میں چاہتا ہوں پاس سب اپنی کوئی گواہی خدا کے فضل کے متعلق ہمیں بتائیں پاس سب جی جب آپ فضل کی گواہی کو سنیں گے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پیش کروں فضل کی گواہی یہ ہے کہ خدا نے مجھ پر اتنا فضل کیا کچھ خادم چھپاتے ہیں لیکن میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی شادی کے بعد میرا ایک بیٹا بھی تھا اور میں اس کو سکول چھوڑنے جاتا تھا اس کو سکول چھوڑنے کے بعد میں بھی اپنی جو سٹیڈی اس کو کنٹینیو کر رہا تھا اور خدا نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ میں نے اپنی شادی کے بعد اپنی سٹیڈی کو کمپلیٹ کیا اور پھر بقاعدہ طور پر میں سیمنری چلا گیا آپ بھی وہاں تھی تو خدا نے وہاں سے مجھے بلیس کیا اور میں نے تین سال بی ٹی ایچ کیا ابھی ہم ڈیف کر رہا ہوں اور خدا کے فضل سے امید رکھتے ہیں کہ خدا بہت کچھ کرنے والے ہیں اور اس کے دوران پھر ہمارے لئے کافی چیلنجز تھے کہ ہم ایک میریج ہال میں عبادت کیا کرتے تھے اور ایوری سنڈے ہم ایک بڑی اماؤنٹ وہاں از ای رنٹ پی کرتے تھے اور کلیسیا جو تھی وہ دن رات دعا کر رہی تھی آن صبح رہی کے خدا کچھ کرے تو ابھی سال میں خدا نے پانچمے مہینے کے اندر ہمیں بلڈنگ دیا اور یہ خدا کا فضل ہے اس کے ایک بڑی اماؤنٹ تھی جو ہمارے لئے ایک بڑا چیلنج تھا اور مجھے میرے چیرز کی جو ایگزیکٹک تھی وہ پوچھتی تھی کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا تھا کہ میرا خدا جو ہے وہ یہ ہوا خدا ہے اور وہ میرا باپ ہے اور میں نے دوسری جو ان کو پائی سب جی بات کہی وہ یہ میں نے کہا میرے خدا کے پوری آسمان اور زمین پر بڑے بڑے خزائیں ہیں اور وہ وقت پر سب کچھ کو مہیا ہے اور ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا اور میں نئے خادموں کو یہ کہوں گا اگر آپ کو خدا نے نہیں بلائے تو پلیز اپنے اپنے چرچ میں چلے جائیں اور کسی شیلٹر میں جا کر دوبارہ سے خدمت کریں آپ کی مہربانی ہے یہ آپ کے لئے مصبت ہے ورنہ بہت مشکل کام ہے خدا کو سرف کرنا یہ تنائزی نہیں ہے جس مالک کی آپ خدمت کرتے ہیں اگر مالک نے آپ کو بلائی نہیں تو وہ آپ سے خدمت بھی نہیں لینا چاہتا اس لئے بہتر یہ ہے سب سے پہلے اپنے بلانے والے کی مرضی کو جانیں اور جب آپ جانیں گے پھر آپ پورا بھی کر سکیں گے گاڈ بلیس یو تو ناظرین ابھی ہم تیمینہ کی طرف واپس آتے ہیں اور تیمینہ سے ایک سوال کریں گے چونکہ وہ ورشپر ہیں اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے ورشپ کرنا شروع کی تو تیمینہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ نے بہت چھوٹی عمر میں ورشپ کرنا شروع کی تو آپ کیا کہیں گی آج کی ورشپرز کو یا ورشپر بیٹوں کو اور خاص طور پر بیٹیوں کو لڑکی ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ باہر ورشپ کے لے جائیں آپ نے بھی شاید شروع میں کچھ کرائیسز دیکھے ہوں گے چیلنجز ہوں گے آج بھی چیلنجز آف کورس ہیں تو آپ کیا کہیں گی سپیشلی یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو پائیسا میں خداون کے شکر گزاری کرتی ہوں میں ہمارے پاکستان میں سب سے پہلی لڑکی ہوں جو پروپر ورشپر ہوں باقی بہت سارے میں نے دیکھی جن کے زندگی میں یوٹن آیا پھر وہ خداون کی حضوری میں آئے لیکن میں اس بات کے لئے خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں بچپن سے ہی خداون نے مجھے چونہ اور میں پہلی لڑکی ہوں جو خداون کے حضور میں پہلی ورشپر تھی پھر اقلی ایتی ایوارٹ سے بھی خداون نے مجھے نوازا اس بات کے لئے بھی خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں اور ایک پرستار ہوتے میں یہ کہنا چاہتی ہوں جتے بھی آج جو ینگسٹرز ہیں سپیشلی وہ خدمت میں آ رہے ہیں اور یہ ہماری خوشی کی بات ہے کہ ٹی وی چینلز کے ایک آویڈنس آ رہی ہے لوگ خدمت میں زیادہ انوالو ہو رہے ہیں اس بات کے لئے خداون کی بہت شکر گزاری ہے اور شروع میں بہت ساری کراسیز بھی آئے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جتنی گرلز ہیں سپیشلی میں ان کو کہنا چاہتی ہوں ستائش کے لئے اور اپنی فیملی کو جو ہے ساتھ لے کے ضرور آپ موو کریں کیونکہ آپ کو تو بتائیں میرے ساتھ پوری فیملی ہوتی ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خداون کو خوش کریں پرستش آپ پرستش کے معنی کو سمجھیں پرستش ہے کیا کیونکہ پرستش کے وسیلے سے خدا کی حضوری کے وسیلے پرستش کے وسیلے فضل کے وسیلے سے داؤد جو تھا وہ بڑی بڑی جنگوں کو لڑتا تھا اور بہت ساری جو موجزات ہیں وہ پرستش کے وسیلے سے کیونکہ پرستش کے وسیلے سے ہم محول کو دیتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کا پرستش کو سیکھنا آپ کے ٹیچر کا ہونا اور پرستش کے اصل معنی پہ اور ایک ٹریک پہ چلنا بہت ضروری ہے ییس اگری بات جو میں آپ کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ بغیر استاد کی یا بغیر سیکھیں پرستش کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے زندگی میں پرستش کے وسیلے سیکھنا دو طرح سے بہت ضروری ہے ایک خدا کے کلام کے وسیلے سے کیا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کلام کے مطابق کیا ہم خدا کو جلال دے ہیں آپ کی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے جب تحمینا پرستش کرتے تو وہ ہمارے بائیبل سکول میں آئی اور مجھے خوشی ہوئی اور میں نے پوچھا کہ آپ کیوں بائیبل سکول کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں خدا کے کلام کے مطابق پرستش کر سکوں آمین اور یہ ہے آپ وہ باقیہ تھوڑا سا بتائیں گی پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے آجی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے میں آپ سے باتانا چاہتی ہوں کہ آج ایک ٹیبل ٹاک ہم کر رہے ہیں اور میں اپنے روحانی استاد اپنے باپ کے ساتھ ہوں اس بات کے لیے میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ دونہ طرف بزرگ خادم ہے اور پھر میں نے پر آپ سے خدا کی کلام کی تعلیم کو سکھا اور پر ستائش کے ساتھ اس کے ساتھ میں بتانا چاہتی ہوں میرے استاد جی استاد محبوب گل صاحب میں نے پرپر میوزک کو سکھا ہے تھیوری کے ساتھ سکھا ہے راغوں کے ساتھ سکھا ہے اور اس بات کے لیے بھی میں خدا کی شکر گزاری گتی اور نوٹائشن کے ساتھ ہم نے سکھا ہے اور ابھی تک سکھ رہی ہوں کیونکہ موسیقی ایک ایسا سمندر ہے جو ہم رہتی دنیا تک جو اسمین پر سکھتے جاتے ہیں اور سیم اس کلام بھی سمندر ہے جس کو ہم رہتی دنیا تک ہمیں چاہیے سکھنا ہی چاہیے صرف اور جب تک ہم سکھتے جاتے ہیں اور تب تک ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں جیسے ہمارے سکھنے کی روح مر جاتی ہے پھر وہی براہ وہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی سکھنے کا عمل جب رک جاتا ہے ترقی کا عمل بھی رک جاتا ہے اور آپ پھر کیا کہیں گے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس بغیر سکھیں یا بغیر اور تھیولوجی کی تعلیم پائے ہی وہ کبھی کبھی پتہ نہیں کیا کہا رہے ہوتے ہیں میں ان سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پروپرلی اپنے روحانی استاد سے بھی کلام کو بھی سکھیں اور اپنے اس کے ساتھ آپ پرستش کے لیے آپ ایک اچھے ٹیچر کو تلاش کریں جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے ایریے کے درمیان اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کر خدا کی ستائش کو سکھیں ہمارے پاس بہت اچھے چھے ٹیچرز ہیں جو ہم نے اسپیشلی گرلز کے لیے جو الگ کیمپس ہے ہمارے پاس اور بوائز کے لیے الگ کیمپس ہے تو میں چاہتی ہوں آپ ہمیں بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر خدا کے تحقیق بھی لگا سکتے ہیں آمین کمینا خدا ہوں کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا ہوں نے لیکن آپ کیا کہتے ہیں پرسٹیش کرتے وقت ہمارا جو کلچر ہے اس کے مطابق دوبٹہ لینا کتنا ضروری ہے ایک لڑکی کے لیے میں اس بات کے لیے بھی خدا ہوں کی شکر گزاری کہتے ہوں کہ یہ جو تربیت ہے کلچر کے سافتے میں نے اپنی فیاملی سے حاصل کی میری ماما سے میری بہنوں سے میں اپنے گرمے سب سے چھوٹی ہوں اور دوبٹے کا ہونا سر کو ڈامپنا رسپیکٹ کرتا ہے سمٹائمز لوگ کہتے ہیں لوگ جی انڈینز لوگ ایسے ورشپ کرتے ہیں اور جو باہر کی کانٹریز میگلز ہیں وہ ایسے کلام سناتی ہیں سپیشل لوگیں جو اس مائر تو نہیں لیتی ہیں یا مطبع دوسری کوئی بڑی خادم ہے وہ تو نہیں لیتے ہیں لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا کلچر ہے یس اور ناظرین بڑی خوبصورت بات ہے یہی بات میں اس وقت سے کہا رہا ہوں خدا کا کلام کلچر کی رسپیکٹ کرتا ہے کیونکہ جب آپ جس کلچر میں رہ رہے ہیں اس کلچر کے مطابق زندگی گزارے تو آپ دوسروں کے لیے باعث سے برکت ہوگے ٹھوکر کا باعث نہیں بنیں گے تو کلچر کو اپنانا تو بہت ضروری ہے اور جیسے ہی مجھے خداوند کے آواز کی اور خدمت کی سمجھ آتی گئی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کلچر کو میں نے بہت فالو کیا اور جب خداوند باہر کی کنٹریز میں بھی استعمال کرتا ہے تو میں اپنی کلچر کو نہیں چھوڑتا ہوں آمین پریزو لڑ میں نے دیکھا جیسے بھی تحمینا بات کر رہی تھی وہ سیکلر بھی کر جاتے ہیں اور رہانی طور پر بھی تو آپ کیا کہیں گے اس معاملے پہ پیسر جی سب سے ضروری بات ہے کہ ورشپر اور سنگر ان دونوں میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے سنگنگ کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی ورشپر نہیں ہو سکتا اور جو ورشپر ہے وہ کبھی سنگر نہیں بن چونکہ جو سنگر ہے اس نے گانا ہے یہ سنگر کا ہمارا مراد ہے کہ گائک گائک جو ہیں وہ جو سیکولر میوزک اس نے گانا ہوتا ہے لوگوں کے لیے لیکن جو ورشپر ہے جو پرستار ہے اس نے پرستش کرنی ہوتی ہے رب الفاج کے لیے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اگلا سوال ہے میرے وہ یہ کہ آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں کہ بیٹیوں کو دبٹیا لینا چاہیے گاتے وقت پرستش میں ایک یہ سوال ہے پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا تو دبٹیا لینا جو ہے یہ مطلب کہیں ہونٹ سے نہیں بلکہ بائبل ہی یہ فرماتی ہے کہ کوئی لڑکی ہے کوئی عورت ہے وہ بائبل پڑھتے وقت دعا کرتے وقت پرستش کرتے وقت خدا کی حضوری کو محسوس کر اور سر ڈھانپے اور جہاں تک کلچر کی بات ہے کلچر جو ہے وہ بائبل کے نیچے ہے پہلے بائبل ہے اس کے بعد کلچر ہمیں عزت جو ہے نا ورڈ آف گارڈ کو دینیے نا کے کلچر کلچر بعد میں آئے گا سب سے پہلے خدا کا الہام ہے خدا ہمتا آپ کو برکت دے بڑی خوبصورت بات آپ نے کیا اور میں نے کہا تھا میں آپ سے ایک اگلا سوال بھی کرو اور بہت مشکل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ مینہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک پروبلم ہے وہ یہ کہ کچھ لوٹ سمجھتے ہیں اور وہ ورشپرز کے خلاف وہ مطلب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ورشپرز رہا کر کوئرز چرچز کی ختم کر دی ہیں تو جیسے بھی تیمینہ نے بتایا وہ بیٹھی مارے چرچ کی بقاعدہ میمبر ہاں وہ جب بھی چرچ آتی ہوں میں اکثر ہمیشہ یہ اپنے چرچ میں بھی اس بات کی گوائی دیتا وہ کہتی ہے نہیں مجھے کوئر کے ساتھ کھڑا ہوگی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں اس کے بارے میں یوں کہوں گا کہ کسی بھی پرستار نے آ کر کوئر کو ختم نہیں کیا جیسے کہ ہم آپ بھی جاتے رہے ہیں ارنسٹ ملسپ کے پروگرام اور میں بھی وہاں ہوتا تھا سالے پروگرامز میں تو سب سے پہلے جو تھی وہ کوئر ہی ورشپ کرتی تھی اور ہم کوئر کو مینیج کرتے تھے اور پورا ایک مہینہ دو ہفتے پہلے ہم اس کی پریکٹس کرتے کرواتے تھے اور ارنسٹ ملسپ جو تھے وہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ جو آپ کی کوئر ہے وہ واقعی خدا کے روح سے بھرے لوگ ہیں کہ آپ نے ایسے ہی کھڑے کر لی ہیں تو وہ بھی کوئر کو جو تھے وہ پرموٹ کرتے پریفر کرتے تھے اور میرا خیال ہے یہ بیٹی تامینہ بھی ایسا جن کا تھوڑ نہیں ہے نہ کسی اور ورشپر کا کیونکہ وہ تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ خود بھی اپنے ساتھ بیٹیوں کو لے کر ورشپ کر رہی ہوتی ہیں اصلاح ورشپر کے ساتھ بھی ورشپر کر رہی ہیں اور یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے پایس نے میرے نزدیک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاسٹرز نے خود ہی کوئر کو ختم کر دی ہے اچھا چلے یہ بیٹ بھی آج اس کی وجہ ہے کہ جیسے کوئی کوئر لیڈر آیا اس نے تھوڑی دیر تو کیا پرستیش لیکن اس نے دیکھا کہ اب مجھے سٹیج مل گیا تو بائی نوٹ میں پاسٹر کیوں نہ بن جاؤں لوگ میرے بھی بڑے ہامی ہیں یہ مسئلہ یہ ہوئے میرے بھی بڑے فین ہو گیا آپ نے پہلے بات کی تھی کہ کراس مت کریں یہ بات نہیں پی آ جاتی کہ لوگ کراس کرنا شروع کرتے ہیں مسئلہ یہ ہوا ہے پاسٹرز نے خود جو ہے وہ کوئیر کا سیٹ اپ جو اس کو آہستہ آہستہ ختم درتے ہوئے کہ ہم لوگوں کو چانس دے رہے ہیں فور ورشپ لیکن وہ تو ایزے لیڈر سامنے آئی جا رہے ہیں وہ تو ایزے پاسٹر خود سے ہی بنی جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کوئیر کو تھوڑا سا کارنر کر دیں اور ورشپ کرتے اب ہمارا چرچ ہے جہاں ہم ہیں تو میرے چرچ میں بھی گریس آف گار چرچ منسٹری میں میں خود کوئیر کو بلا بلا کے پرستش کرواتا ہوں اب میں خود ہوں اپنے چرچ میں میوزک پلے کرتا ہوں میرے ساتھ ینگسٹرز ہیں اور کبھی وقت پڑے تو ان کو سکھاتا بھی ہوں درتی بھی دیتا ہوں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کوئیر کو لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ سسٹم کو نہ ڈسٹرپ کیا یعنی یہ بھی آپ نے کہا ڈر لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے واقعہ تو وہ یہ کہ ورشپرز پادری بن گئے بن گئے اور بھی کچھ بن گئے جو میں یہاں نہیں کہنا چاہ رہا کچھ پرابلمز آئیں ہیں کوئیر کے ذریعے سے چرچ کو بلکل بلکل لیکن میں آئی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چلیں جو کچھ بھی پرابلمز آئیں ہیں لیکن ابھی دوبارہ سے ینگسٹرز کو سپیشلی پلاتفارم جب آپ اپنے گھر سے اپنے چھر سے پلاتفارم دیتے ہیں تو پھر آپ برکر کو جی میں دوبارہ اس بات پر کرنا چاہتا ہوں بہت اچھی بات دونوں میں مانونے کی لیکن خدشات اپنی جگہ پر ہے لیکن میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا جب خدا کے خادم ان پر اعتماد کرتے ہیں انہیں آگے لے کر آتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جو استاد ہوتا ہے وہ اپنی زندگی شگرد کے اندر ڈالتا ہے اپنی لائف دیتا ہے اس کو اپنا ٹائم دیتا ہے تو اپنے استادوں کو دھوکانہ دے چیٹ نہ کریں کروس نہ کرنے کی کوشش کریں اور پھر کیا ہوگا پھر چرچز کا محل روحانی ہی رہے گا کیا خیال آپ کا پاس آگا جی پائش سب جی میرا خیال یہ ہے کہ جب دعود اور عاصف پرستش کرتے تھے وہ تنہا نہیں تھے انہیں ایک بہت بڑی قوائر ہزاروں میں ہزاروں میں ان کی قوائر اور جب گانے والے مل جاتے خدا کا عبر ٹھہر جاتا خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں تو میں ورشپرس سے خاص طور پر کہوں گا اور باقی خدمت گزاروں سے بھی اپنی جگہ پر رہ کر اپنی خدمت کریں خدا اسی خدمت میں آپ کو برکت دینا چاہتا ہے وگرنا یہ ٹرینڈ خوفناک ہوتا جا رہا ہے کہ جو جیسے پاس سب نے کہا اگر کس کو سٹیج مل جائے تو وہ پھر ایلڈر سوچتا مجھے بھی پادری ہونا چاہیے اور پھر ورشپرس سوچتا مجھے بھی پادری ہونا چاہیے تو اگر ساری پاسٹر بن جائیں گے تو پھر یہ خدمت گزاری کے باقی کام کیسے ہوں گے اور خدمت گزاری کے دیکھیں سارا بدن آنکھ نہیں ہو سکتا سارا بدن کان نہیں ہو سکتا آنکھ کا اپنا کام ہے کان کا اپنا کام ہے اور بائبل مقدس میں ہمیں بڑی وزاعت سے یہ سب کچھ ملتا ہے اس لئے گوڈز گریس کے نیچے رہتے ہوئے خدا کے فضل کے نیچے رہتے ہوئے اپنی اپنی خدمتوں کو چمکانے کے لئے رول خدس کتابے ہو جائیں اور رول خدس آپ کے توڑے کو چمکائے گا جیسے آج ہمارے ساتھ ورشپ پر بیٹھی ہیں تیمینہ تو انہوں نے ورشپ ہی کی اور اس ورشپ میں خدا نے ان کو بڑا نام دیا اور میں یہ سمجھتے ہوں بطور ایک پرستار ہوتے ہوئے آپ کلام کو سمجھنا اور کلام کو جاننا اور اس کے اس میں رہتے ہوئے پرستش کو کرنا بہت ضروری ہے اور جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو ایک پرستار ہوتے ہوئے ساتھ میں کلام بھی سنانا آگیا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ اپنے ٹریک سے مت ہٹیں کیونکہ خداون نے آپ کو ستائش کے لئے بلایا آپ جب آپ خدا کی خدمت کو پہچانیں گے آپ خداون سے پوچھیں گے کہ ہماری خدمت کے اسپیشلی میں ینگ سر سے آج جوشوا ٹوی کے پلاتفرم سے کہنا چاہتی ہوں آپ خداون سے تنہائی میں پوچھیں کہ خداون آپ سے کیسی خدمت لنے جاتے ہیں میں چاہتی ہوں آئیے میری طرح آپ اس کی حضوری کا لطف اٹھائیں تب آپ کے اوپر صرف فضل ہی ہوتا جائے گا ہیلیلویہ اور یہ فضل عظیم ہے کیونکہ ہمارا خدا عظیم ہے عظیم ہے اور یہ عظیم فضل بڑھتا جائے گا اور جیسے پرس صاحب نے کہا اپنی اپنی خدمت کو پہچانیں اور اسی طرح بیٹی تیمینہ نے بھی کہا اور میں بھی آخر میں یہ ہی کہوں گا خدا کے فضل کے دیچے اپنی خدمت کو پہچانیں اور خدا کے فضل میں روز بروز ترقی کرے ایک دوسرے کی عزت کرے اور خدا ان کے فضل کے نیچے رہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کر دے گا ہیلیلویہ آمین تو میں چاہتا آخر میں ہمارے درمیان آج چونکہ پسٹر عادل گلت صاحب ہیں وہ آپ میں سے جتنے بیمار ہیں یا کسی طرح کبھی کوئی پروبلم مشکلات میں سے گزر رہے ہیں یا آپ خدمت میں ہیں اور آپ کو چیلنجز ہیں آپ ورشپ میں آپ کو چیلنجز ہیں آپ سب کے لئے اور بیماروں کے لئے پسٹر عادل صاحب دعا کریں گے اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے سو جتنے بیمار ہیں یا آپ کی کوئی ضرورت ہے اس کے لئے آپ اپنے سار پر اپنا ہاتھ رکھ لیں اور میں درخواست کروں گا خدا ان کے خادم پسٹر عادل گلت سے وہ دعا مامنے میرانمائی کریں گے جی یسو مسیح کے وسیلہ سے تیرے پاس آتے ہیں اور تیرے پاک روح کے لئے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے اندر ہے اس سارے پروگرام کے لئے خدا اندھ ہم شکر گزاری کرتے ہیں جوشوا ٹی وی کے لئے اور تیرے خادم پسٹر تارک جان کے لئے خدا اندھ تیری اور زیادہ برکت کو مانگتے ہیں اور اس وقت خدا اندھ دیکھنے والے سننے والے لوگوں کے لئے اور ان کے خاندانوں کے لئے آسمانی باپ ہم تیری بلیسنگز کو چاہتے ہیں تیری حضوری کو مانگتے ہیں خدا اندھ جو بھی اس وقت بیمار ہے کسی پریشانی میں ہے مشکل میں ہے دکھ میں ہے اور خدا اندھ کسی کرز میں ہے تو نے رہائی بکش دے پاک روح ہم تیری قدرت کو ان خاندانوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح خدا اندھ ہم ان تمام خادموں کو تیرے پاس لاتے ہیں اور رلکس منت کرتے ہیں اپنی ڈیریکشن دے اپنی رہنمائی دے تاکہ خدا اندھ تیرا بدن ترقی کرے اور جلال تیرے نام کو بلے اسی طرح خدا انہم تیرے خادم مل کر وطن عزیز ملک پاکستان کے لئے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں تمام افواج پاکستان حکومت اور حکومت کے تمام اداروں کے لئے پولیس ڈیپارٹمنٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے لئے خدا اندھ تیری بھلائی کو مانگتے ہیں منت کرتے ہیں اس ملک پر تیرا ہاتھ بھڑ جائے اور تمام افرہ تفری انتشار یسو مسیح کے نام سے ختم ہو جائے آئے خدا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں پاکستان میں تیرے بیٹے یسو مسیح کے لہو کی ضرورت ہے لہو کی قدرت کی ضرورت ہے دعاون یسو جب تک تُو نے اس کو پاک نہ کیا یہ کبھی ملک پاک نہیں ہو سکتا سو ہماری مدد کر اور اس دعا کو سن باپ تیرے بیٹے کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پا لہتے ہیں آمین آمین خدا اندیسو مسیح کا فضل آپ کو دے رکھے اگلی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے ابھی میں آپ کا ہوسٹ ریورنڈ تارک جان اور آپ مارے مہمان ریورنڈ پاسراد الگل ساتھ اور خدا اند کی بہت ہی عظیم بیٹی اور پرستارہ تیمینہ تارک ہم سب اجازت چاہتے ہیں گوڈ بلیس شیو سٹے ٹیو کیپ وچنگ جوشوا ٹی گی گوڈ بلیس شیو موسیقی 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 موسیقی